موسیقی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر جنات جی جی ارے فارغ ہے آج جی فارغ ہے آپ کے لئے فارغ ہے جانا آج ایسے فارغ نہیں ہیں اچھا جب ایسے فارغ نہیں ہے جلی اللہ اپنے اسے آپ کو اچھا رکھتے ہیں جب آپ کے لئے فارغ ہے وہی بھائی اصل میں ایک بھائی وہ ہو رہا تو سروش اللہ تھا online ہمارا جس میں جو ہمارے جو بھائی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں یا نبی سے محبت کرتے ہیں تو مجھے یہ جاننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے جو ناموں کو مطلب بیان کیا ہے ان میں سے کتنے نام آپ کو یاد ہیں جو بھی نام یاد ہیں بتا دیجئے بھائی جی ممبر ون تو محمد ہے جی جی ماشاءاللہ رسول اللہ ماشاءاللہ امام الانبیاء ماشاءاللہ اور جی احمد ہے ماشاءاللہ اور کیا بتائیں بھائی اور بھی بہت سارے بھی زہن میں نہیں ہیں چلیے کچھ بات تھی ہے بھائی دیکھیں ہر آدمی کے زہن میں چیزیں ہیں بہت سارے نام ہیں بھائی بھی اگر آپ کا ہوں گے تو نہیں نہیں کوئی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے تعلق سے ناموں کے بارے میں بتایا وہ یہ بتایا کہ میرے جو نام ہیں وہ کافی سارے نام ہیں کئی نام ہیں لیکن جو خود سے نام بتائیں وہ نام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو اپنے نام کو بتایا وہ پانچ نام ہیں ان میں پہلا ہے کہ میں محمد ہوں دوسرا ہے میں احمد ہوں تیسرا ہے کہ میں ماہی ہوں جو ہوتا ہے کہ میں ہاشیر ہوں اور پانچ نام ہے کہ میں آقب ہوں یعنی کہ پانچ نام محمد، احمد، ماہی اور ہاشیر اور آقب مسئلہ کیا ہے بتائیں یہ صحیح بخاری کتابو تفسیر حدیث نمبر 4896 میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ نام ہوگی ہے 4896 میں جی جی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جو اپنے پاک ناموں کو بیان کیا ہے وہ الحمدللہ اسی کا سروے ہو رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے چیپٹر کا نام ہے کتابو تفسیر اور حدیث کا نمبر ہے 4896 4896 اور صحیح بخاری میں دوسری حدیث آتی ہے اس میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی پانچ نام ہے اس کا حدیث کا نمبر ہے 3532 یعنی 3532 اور یہی حدیث آتی مسلم شریف میں اس کا حدیث کا نمبر ہے 6105 اور 6106 اور یہی حدیث آتی ہے جانبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حدیث کا نمبر ہے 2840 آپ نے نام بتانے کی نہیں فرم کیا ہم تو جی جی تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود سے اپنے نام بتائیں وہ پانچ نام تو الحمدللہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس لئے کی نہیں ہے یہی سروے ہوگا آتا ہے نا اصل میں ہم نے بہت لوگوں کو کال کیا تو ماشاء اللہ کسی کو ایک نام یاد تھے کسی کو دو کسی کو ایک بھی نہیں تو کسی کو سو نام تو ہم نے کہا دیکھیں اچھی بات ہے بھائی آپ نے یہ کیا جی 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 تاکہ اس سے اپنا مقصد یہ ہے نا الحمدللہ جب یہ بات میرے بھائی عوام میں جائے گی تو جن کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں بھائی وہ تھوڑے یاد ہیں یا پاتھو یاد ہیں یا ایک کو نہیں یاد ہیں تو کم از کم نام تو ان کو یاد ہو جائیں گے تو یہ میری ایک سوچ تھی اس لئے کی نیت سے نہ کسی کو بیزت کرنا ہے نہ کسی کو ضرور کرنا ہے اس لئے آپ کی بات کر رہا ہے یہ اس لئے آپ کیا کرتے ہیں اس لئے بھائی الحمدللہ بھی ہم نے آپ کی اس لئے کی نا اس لئے نام کی تو کوئی ضرورت نہیں ہو ٹھیک ہے آپ کی بات درست مانتے ہوں اس لئے نام کی اس لئے ٹھیک ہے آپ پر جی 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 لیکن آپ حنفی تو کیا مانتے ہیں حنفی کو ہم اپنا امت کا بھائی مانتے ہیں مسلمان بھائی مانتے ہیں بس وہ تھوڑے میرے بھائی اقائد میں گم رہے ہیں مسیلے مسائل میں میرے بھائی گم رہے ہیں ہم کبھی تو بھائی بھی بھائی دیوبندی کو کافر نہیں کہا نہ کبھی نہ تو ان کے پیچھے کبھی نماز پڑھنے سے انکار کیا ہم تو ان کے اپنے امت کا بھائی مانتے ہیں آپ ان کے zast konkại اللہ investor آج رہے گا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ملے پر نماز پڑھنے کو جائل مانتے ہیں؟ نماز آپ کی ہو جائے گی؟ ارے الگ بندے جب میں یہ مانتا ہوں تب ہی تو نماز پڑھنا ہوں میں آپ سے وہ نہیں پوچھ گیا آپ پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ یہ بتائیے آپ بریلی کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ بریلی کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں اور بھائی بھائی میں بریلی ارے بھائی سنتو لیجئے الگ بندے یا آپ آرام سے پوچھ لیجئے ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں میرے بھائی کسی بھی دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو اس طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے میرے پیارے نبی نے پڑھی ہے تو میری نماز انشاءاللہ ہو جائے گی اس طریقے سے وہ جو پڑھتے ہیں ہنفی اس طریقے سے آپ اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہم تو نبی کے طریقے سے پڑھتے ہیں نا ہنفی ہمارے نبی تھوڑی نہ ہے ہنفی تو نبی ہو نہیں سکتے نا ہنفی تو کروڑوں کی پڑھتا تمہیں ہنفی کا جو بانی ہوگا پہلی بار والا وہ بھی نبی نہیں ہوگا امام آزم ہے وہ بھی نبی ٹھیک ہے امام آزم وہ کہے کہ رائے اور کیاس کہے نا حضیث کے تھوڑی نہ ہے ہاں ٹھیک ہے میلے گے رائے بات ہے آپ کی ہاں تو رائے کیاس میں تو ابھی ہم بھی اپنی رائے کیاس میرے بھائی ہر مسئلے مسائل میں ڈال دیں تو ہم بھی ہو جائیں گے امام آزم آئے کے ہاں تو رائے کیاس ماننا ہی تو میرے بھائی گمراہی ہے نا جب میرے بھائی آپ کے پاس شریعت موجود ہے کتابوں بھائی آپ کے پاس کتاب و سنت موجود ہے اس کو چھوڑ کے آپ رائے کیاس کو مان رہے ہیں تو گمراہت ہو جائیں گے نا بھائی تکلیت کی اپنی تاریخ آپ کو معلوم ہے بھائی تکلیت کی اوپر میری الحمدلاللہ سیکڑو حنفی عالموں سے بحث ہو چکی ہے سیکڑو عالم چھوڑی ہے آپ مجھ سے بات کریں اللہ تکلیت تو میرا فیوریٹ ٹوپک ہے ماشاللہ آپ کے بہت سارا سیوٹ جو میں پھیڑتا ہوں آپ کے سیوٹ ہوتی ہے کیا بات ہے بھائی اصل میں بھائی اتنے لوگوں سے ہر ٹوپک پر بات کہ آپ سب میرے فیوریٹ ہو گئے بھائی ابھی دیکھیں پچھلی بار آپ میرے سے علمے گیب پر بات کر رہے تھے وہ میرا بھائی تکلیت ہے ٹوپک ہے ہاں دیکھیں لیکن سب سے بوریت والا جو میرے کو ٹوپک لگتا ہے نا بھائی وہ یہ لگتا ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندے میں بھائی اس ٹوپک پر بات کرنے جو تھوڑا بہت میرے بھی بجھتا ہوں بلکل میں نے آپ سے کری ہی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے معلوم ہے ہاتھ آپ کہیں باندے آ ہاتھ باندنا تو ایک میرے بھی مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے نا بھائی اس کو اتنا اوڑا ایشو نہیں ہے میں چار امام کا ماننے والا ہوں یہ ہاتھ پر ہاتھ باندے یہ ہی آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایک کو مانتے ہیں آپ لوگ نام چار کا لیتے ہیں مانتے ہیں ایک کوئی ہیں وہ بھی وقت پڑھنے پر تو کہیے ایک امام کو بھی چھوڑ دیں تو یہ سب حصول ہوتا ہے ہاں یہ جو نائن ہے یہ ہمارے موہ سے اچھی لگتی ہے کہ ہم تمام اماموں کو مانتے ہیں بھی 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 ب کوئی انسان کہا ہے تو انسان کو ہی بچھر کہتے ہیں بھائی آپ کیا مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں تو بھریلویوں کا جیسے ہو بھی نہیں سکتے نا بھریلوی کہاں بدتی ٹائپ کے لوگ یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھریلویوں کے جیسے ماننا ایک دم بے کوپی ہے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوے سنت اہلے سنت اہلے حدیث مانتے ہیں الحمدلاللہ ہاں بھائی اقائد میں ہمارے جیسے تھے لیکن بھائی عمل میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہیں ہاں بھائی اپنے جیسے کو بول رہے ہیں آپ کے علم لوگ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں صحابہ سے کہ میں ابھی تمہارے جیسا انسان ہوں اگر میں بھول جایا کرو تو میرے کو یاد دلا دیا کرو تو ماز اللہ پتو لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو نماز میں بھائی آپ سے بھول تک ہو جاتی ہے لیکن آپ جب حدیث سنتے نہیں ہے تب میرا میرے بھائی تیم پر ہائی ہونے لگتا ہے کم از کم حدیث تو میرے بھائی سنا کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھائی مطلب وہ صحابہ کے ساتھ اپنا پڑھ لے ہوتے ہیں نماز تو آپ ایک رکح زیادہ پڑھ دیتے ہیں ہے نا تو صحابی سوچتے ہو سکتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ چینج کر دیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا کچھ نماز کی جو مطلب یہ تعدات ہے کیا وہ زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں تو میں نے مطلب کتنی پڑھی تو مطلب بھائی وہ صحابہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ایک بھائی وہ وضائد پڑھ دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کروں لیکن وہاں پہ معاملہ کیا تھا جیسے میرے تم انسان ہوں ویسے ہمیشانے مرتبے کا نہیں تھا نبی سارے انسانوں سے افضل ہیں یہ ہمارا کیدہ ہے لیکن پھر انسان بخاری شریف آپ اردو میں پڑھتے ہیں اربیوں پڑھتے ہیں بھائی اردو میں جن ہنفیوں نے میرے بائی اس کا ترجمہ کیا آپ دھون کے ان کو مار میرے بائی اس کا ترجمہ کیا کہ ان کی تنی ہمت سے اس ہوئی کہ نبی نے تو عربی میں فرمایا اور ہنفی آلیموں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا کتنے شن کی باتیں نبی کی شاد میں توائن کر دی تو میں تو ہنفیوں کا ترجمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں تو آپ کو میرے بائی اتنی کائی کے لیے پریشانی ہو رہی ترجمہ کرنا یہ دین کی آسانی ہے یہ کوئی مطلب توہین نہیں ہے بلکل میرے بائی ہنفی ہنفیوں کے لیے حجت ہوں گے تو آپ کے لیے حجت ہے تو آپ اس سے جا کے پوچھ اردو میں ترجمہ کیا آپ ہنفی ہونا تو میرے بائی دیکھئے مخالف کو اس کے گھر سے میرے بائی دلیل دینا یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی سنت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مخالف کو ان کے گھر سے ننگا کرتے ہیں ہم لوگ آپ اپنے گھر سے بتائیں تو ہم اپنے گھر سے کہے کے لیے بتائیں ہمارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان میں قرآن میں سورہ حجرات میں کہ ہم نے انسان کو الگ الگ کبیلوں میں الگ الگ باستاؤں میں پیدا کیا ہم میں نہیں سنیں گے تو آپ کو میرے بائی ایسا لگے گا اس کا مطلب آپ بھاگنا چاہتے ہیں فون کاٹ کے آپ کی طرف پڑ گیا تو بھائی اسٹب بات آدمی کرتا ہے جب آپ میرے سے میرے بائی پوچھ رہو کہ آپ کے وہاں کیا ہے تو میں اپنے وہاں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں جاننا تو پوچھے اپنے پوچھے چلو آپ بھی بول لو بھائی آپ کو بھاگنے انشاءاللہ ہم نہیں دیں گا آپ بولو ہم کا بھاگرہ بھائی بولی 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 آپ نے کہا رہا ہے کہ اپنے آپ کے علم بولتے اور آپ بھی بول رہے ہیں چانا نے ایک جیسے سے ہمارے جیسے سے مجھلی اگر یہ جات کہی یہ کہ آپ میرے گر سے ہمارے گے رہے ہیں ہنٹیوں میں توجہی کہ وہ تم نہیں مانتے تم ان سے حوالے کی جو رہے تحریفات دوسری وقت آپ اپنے گر سے جیسے ہمارے جیسے ہیں اگر اپنے جیسے ان کو مانتے ہیں ہاں تو دیکھئے میرے پیارے زبیر بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانیت کے معاملے میں ہم اپنے جیسے مانتے ہیں لیکن جو مرتبہ ہے اہدہ ہے اس میں توام انسان ایک طرف اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نبی کے پیروں کی دھول کے دھول کا جو کڑ ہوتا ہے نا اس کے برابر ہماری اوقات نہیں ہیں ہم تو بہت میرے پیارے زلیل ہیں گناہگار ہیں اور ایک نمبر کے میرے پیارے سب کچھ ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے ہم چورن چھاپ ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں لیکن انسانیت کے مرتبے میں جیسے میرے پیارے تمام انبیاء علیہ السلام تھے ویسے تمام انسان بھی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ساتھ میں ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے بشر تھے اگر تم کو اس کا علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو جاننے والوں سے پوچھ لو تو جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب کے سب انسان تھے بشر تھے اور جو ہمارے صحابہ تھے وہ کون تھے وہ بھی انسان تھے تابعی کون تھے وہ بھی انسان تھے تبے تابعی وہ بھی انسان تھے امام آزم ابو حنفہ رمتم اللہلہ وہ بھی انسان تھے لیکن سب کا مرتبہ آلا گولگا ہے اب جیسے میرے بھئی دیش کا جو پردان منٹری ہے وہ بھی انسان ہے اور ایک عام آدمی وہ بھی انسان ہے لیکن دونوں انسان ہیں نا لیکن پردان منٹری کا مرتبہ وہ بھی یادم ہائی فائی والا ہے عام آدمی بجارہ میرے بھئی کمارا ہے کھا رہا ہے ہے نا تو اس کا جو اہدہ ہے اس معاملے میں ہے اب آپ میرے بھئی کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے کہنے لگ تو مازاللہ نبی کو اپنا جیسا مانتے ہیں ارے اپنے جیسا نہیں مان رہے ہیں انسانیت کے طور پر اپنے جیسا مان رہے ہیں لیکن مرتبے میں سارے انسان اکھٹا کیوں نہ ہو جائیں نبی کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہیں اب آپ بولیں بھائی میں نے کیا غلط بہتا ہے بہت اچھی ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ اگر یہ مجھ سے بول رہے ہیں جو عالم لوگ ہیں اپنے جیسا بہنس کے طور پر بول دیتے ہیں ہمارے جیسے تھے اس میں پرک مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کہاں مانتے ہیں کہاں نہیں مانتے ہیں کہ آیت کریمہ آیت کریمہ پہ آجاتے ہیں کہاں ہم تکلیف پر چند رہے تھے ہم آگئی گئی ہوں چاں نہیں تکلیف پہ بات کرنا ہے چلیے ٹھیک ہے اس ٹوپک کو چھو دیجے واپس آجائے یہ تکلیف پہ کوئی دکھ کر دیں آپ کو جس میں آسانی ہو آپ اس پہ بات کیجئے اچھا بھائی پہلے ایک چھوٹی چھوٹی سی بات ہے آیت کریمہ پر آیت کریمہ آپ کو آتی ہوگی مانشانلہ تو اس کا ترجمہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو بتائیے بھائی حوالہ ہم کو دے دیجئے آلہ حضرت کے ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہم اپنا ترجمہ نہیں بتائیں گے میرا کوئی ترجمہ نہیں ہے جو آلموں نے کیا آپ کو بتا دیں گے آلموں کی بتانا ٹھیک ہے آہ تو آیت کریمہ کا آپ ترجمہ مجھے بتا دیئے ہاں بتائیے نا کونسے آیت آیت کریمہ کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انہی چلتو اس کا حوالہ دیجئے میں آپ سے اس کا ترجمہ نہیں چیز رہا ہوں ارے تو اس کا حوالہ دیجئے نا دیکھ کے بتاؤں گا رہا بھائی میں میں کوئی بہت بڑا وہ تھوڑی نہ ہوں عربی دعا کی عربی کے ایک ایک میرے بھائی لفظ کا میں معنی کر دوں گا میں نے یہاں سے کسی آوڈیو میں کہا کہ میں بہت بڑا عربی کا سکولر ہوں اور میں فٹا فر ترجمہ کر دیتا ہوں میں نے تو کبھی نہیں بولا اس کا اگر آپ میرے کو حوالہ دے دیں کہ کونسی سورہ میں کونسی آیت میں تو آلہ حضرت کا کنزو لیمان کا جو معنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں چلیے وہ تو میں آپ کو حوالہ یہ جو آپ کا میرے پر یہ جو آپ کا میرے پر کوششن تھا یہ دم بوکس تھا ٹھیک ہے تو اس کو اٹھائیے چلیے واپس آتے ہیں تکلیت کے اوپر تکلیت کے اوپنی ہے بھائی دیکھیں دعوے پر سوال کیا جاتا ہے میرے بھائی ہاں دعوے دے رہا میں بتا رہا ہوں آپ اس کو اماموں نے پڑھا ہے انبیاء نے پڑھا ہے پہمبروں نے پڑھا ہے اس کا معنی یہی ہے اس میں معنی یہی لکھنٹا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے میں ظالم ہوں مولا مجھے معاف کر اس طرح سے اس کا ترجمہ ہے میں پورے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اللہ الہہ اللہ اگر اس کو پڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی دعا مانگ سلام میرے بھائی جب پیٹ میں ہوتے ہیں مچھلی کے تو وہ یہ پڑھتے ہیں آپ کو یاد آگیا خود ہی یاد آگیا میں نے کہا نہیں تو یہ تو میرے بھائی نبی نے پڑھانا دعا تو اس میں آپ کو کیا دکھتا ہے تو اگر دعا پڑھ دی انہوں نے آپ کو ظالم کیا تو وہی ظالم ہو گئی تو ہم کب کہہ رہے ہیں ظالم ہے بھائی عجیب پاگل آدمی میں نے کسی نبی کی شان میں توہین کی وہ تو توہین آپ ہی کر رہے ہیں تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ظلم کر دیا تو ظالم ہو گئی یہ میرے بھائی یہ باطن قیاس ہے یہ تو آپ نے کیا بھائی دوپیر بھائی الحمدللہ الحمدللہ بھائی آپ کے یہ چھوٹے بھائی نے تین ہزار سے زیادہ حنفیوں سے بات کیے ایک بھی حنفی نے کبھی یہ آیت پیش کر کے یہ نہیں کہا کہ نبی نے اماز اللہ اپنے پر ظلم کر کے وہ ظالم ہو گئے یہ باطن قیاس تو آپ کو پہلی بار اللہ مانا بشلکم آپ کے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بشر کیا ہے تو نبی نے کیا ہے تو اس میں کیا دکھتے دوسرے انکار کر دو پھوک بابا پوری ہوں گا پھوک بابا پوری ہوں گا بڑا سنجزہ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں جب نبی نے کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح ہوں تو تم کیسے نہیں مان سکتے ہیں بھئی میں آپ کے لئے آپ کو نبی کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں لا الہ الا انتا سبحانہ جائنی کنتم انہا ظالمین اگر اس میں نبی کہہ رہا ہے کہ میں ظالم ہوں تو کہ آپ ظالم مانیں گے اے ناؤں گے تو وہ تو اللہ نے ماف کر دیا نا دیکھیں اب آپ کو بتاتے ہیں میں سمجھ گیا آپ کہاں کسر کہاں کی ٹانگ جول ہے میرے سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ جو کوپا کا جو قیاس ہے نا وہ سمجھنے میں ہم کو زیادہ ٹائم بالکل نہیں لگتا ٹھیک ہے بھائی دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا کہ میں میں تمہارے جیسا انتان ہوں ہے نا تو آپ نے انتان مان لیا دوسرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ اس کو ظالم کیوں نہیں مان رہے تو یہ آپ کا سوال ہے نا اگر ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بچھر کہہ رہا ہوں آپ کی رہا ہوں کیوں نہیں ماننے جب نبی ست کرائے ایک نبی کہہ رہا ہے میں ظالم ہوں آپ اس سے ظالم کیوں نہیں ہوں تو سب سے پہلے پھر آپ کو جو بابا آدم تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی تھی اللہ نے کہا تھا وہ جو فل ہے اس کو نا کھانا اور بابا آدم نے کھا لیا تھا تمام انہوں کو بھی کہیں گے کہ وہ نا فرمان تھے آگے کی بات آپ نہیں پیش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء اللہ السلام کو معصوم بنا دیا ہے نہیں سنننے نہیں سننے آپ اللہ علیہ و اللہ دیکھیں آپ خلق خیال کر رہے ہیں اس لئے دیکھیں کبھی بھی اپنے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے انبیاء کی شان میں تو ہی نہیں کی جاتی ہے اور بھی راتے ہیں اور بھی دلائل ہیں جیسے ہم نے آپ�� سے میرے بھائی ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی بھائی اللہ کے نبی کو انسان مانتے تھے تو آپ یہ ثابت کیجے کہ اللہ تعالی نے نبی کو نور کہا نبی نے اپنے آپ بھائی وہ مطلب بھائی کو نور بولا تمام صحابہ نور مانتے تھے ایسے رد کیا جاتا ہے نہ کہ ایک امبیاں کی شان کو اوچا کرنے کے لئے دوسرے امبیاں کی شان میں توہین کرنا تو اس کو جواب آپ کے پاس نہیں ہے پوچھ گینا نا کوئی بات ہے بھائی جواب میرے تو بھر فرجی سوال کا جواب ہم توی نہ دیں گے تو ہم کہتا رہے نا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر بھی ماذا اللہ کل کو کہیں گے وہ تو ایک دم کمپنی کا سوال ہے بھائی وہ اوریجنل سوال نہیں ہے اوریجنل سوال نہیں ہے یہ کوفا اوریجنل سوال ہے آپ کوش بھائیے آپ میرے بھائی نبیو کو نور ثابت کرنے کے لئے دوسرے نبیو پیشن میں کوئین کر رہے ہیں اے بھائیہ سمجھ گئے چھوڑی آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے جواب کیا نہیں دے پائیں گے بھائی جب آپ کا سوالی بے بنیاد ہے ابھی ہم جواب تم دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی میرے بھائی مرچے لگ جائیں گے تو اس لئے اس کے فیدہ نہیں ہے ہے نا بڑی نا چھوڑی اینا اس کو چیزیں اب ہوا ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری انت میں تیہتر فرکے ہوں گے یہ بات سوچے کس نے فرمایا اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیں تیہتر فرکے والی حدیث میں یہ الفاظی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کیا فرکے الفاظی ملتا بھائی جامی ترمیزی کی حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے دو ہزار چیز سو اکتالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیہتر فرکے ہوں گے جس میں بہتر جائیں گے جہنم کی آگ میں ایک ہوگا کامیابی والا تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے تو نبی نے فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی اليوم آج کے دن جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اتنی حدیث ہے تو بڑے بھائی اور ہم کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے ہاں تو بتائیے یہ ہی آپ سے پوچھیں تو وہ اس عقل جائے پر آج کے فائل میں کول رہے ہیں نبی اور صحابہ کے طریقے پر اگر آج کی تاریخ میں آپ بریلوی دیوبنتی اور اہلِ حدیث تینوں کا چارٹ بھائی آپ بنا لیجئے آپ کو خود ثابت ہو جائے گا کہ الحمدللہ اہلِ حدیث وہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں باقی جو یہ تیجہ چنیسوہ چھٹی چلہ کونڈے برسی گیاروی باروی یہ سب منار ہے نا ان کا نبی صحابہ سے دور دور تک کوئی لے نہ دینا نہیں ہے تو وہ کوئی آپ کو دیں گے اچھا ہوگی آپ کو دیوگا دیکھے خواہجہ مجھے دے رہے ہیں پہلی چیستو گالی دینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منا کیا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھکاری شریف کی حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے 2469 جو گالی دیتا وہ فارسک ہوتا ہے کیا؟ کیا؟ جو آنے لگی کو قتل کرتے اس کو رحم اللہ والے والے جائیں گے جنت میں اچھا چلیے میرے بھائی ہم خود کہہ رہے ہیں یزید نے اگر قتل کیا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی لالتیں نازلو آمین سبح آمین 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 بچی یہ بچی کہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے اللہ پہ چھوڑ دیجئے اللہ پہ چھوڑ دیجئے میں نے کہہ دیا نا بھائیہ آپ رحم اللہ کی بات کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی میرے پیارے نبی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے آمین سبح آمین ٹھیک ہے ہم آرہ سنیے ہم آپ کو کل اگر یہ شابید کر دیں کہ یزید کا اس میں سرہ سر ہاتھ پا اس کو رحم اللہ کہنا آپ بند کر دیں ہم کہنا بند کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو شابید کر دوں نہیں ابھی نہ کیجئے بھی دوسرے ٹاپی پر بات کیجئے میں کل آپ کو شابید کر دوں نہیں ابھی آپ ابھی کم میں کر دیں گے دوسرا ہمارا تقریب پر چل جاتا بات ہے کہ ہونی بات نہیں نہ کبھی کی ہو پا رہی نہ ادھر کی ہو پا رہی نہ اگر بات کریں تو آپ ہی تو میرے بھائی کھچڑی پکا دے رہے ہیں کبھی مینڈک کی طرح اس ٹاپک پہ کبھی اس ٹاپک پہ آرے آپ کون تھے جگہ رکھ رہا بھائی بھائی جب بات چل لیتی نبی کے نام پہ تو آپ پہنچ گئے تقریب پہ جب تقریب تو بات کرنے کا ٹائم آ گیا تو آپ پہنچ گئے نور پہ نور پہ بات کرنے کا ٹائم آیا تو آپ پہنچ گئے فرقے پہ جب فرقے پہ جب فرقے کا جواب دیا تو آپ پہنچ گئے کہ وہ کاتل کون تو آپ خود محشن کر رہے ہیں بھائی میں تو یہ محشن لگا رکھا کہ محشن لگا رکھا کہ بڑن دبا ہے شالوں اگر بول ہے ملکلللہ روال ہے بھائی الحمدلاللہ حلال کمائے کا کھاتے ہیں طاقت ہے آپ کو کیا پریشان نہیں ہے ای ایسید و حرام خورد صورت سے اوہ ہمارے امام اعظم نے فرمایا کہ اگر مناظرہ کرو گا جائن سے تو تم ہر ہوگی کہ بریلویوں کے لئے امام اعظم ہیں امام اپنی پر اور امام اعظم امام امی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرق ہے ہمارے ایک ٹی چینڈرڈ کا ہم کہاں آتمن آپ کا زمین ہم کہاں راجہ ہو جائے اگر کسی جائے اسے مناظرہ کرو گا امام امی پر امام امی پر حمد رسول اللہ علیہ کے تعلق سے جو مہدسین کی رائے اگر میں نے ایک ٹی چیز کرنا چاہتی تو آپ کی مرکے لگ جائیں گے تو اس لئے فرق دیجئے امام امی پر حمد رسول اللہ علیہ کے تعلق سے مہدسین نے کیا کیا کہا ہے وہ میرے مو سے آپ نہ میرے بھائی اگر اس کو کہلوائے تو اچھی بات ہے بھائی میں نہیں چاہتا میرے ہم کی بھائیوں کا دل ٹوٹے ٹھیک ہے ہم بتائیے آرے ہم کو لا دے آئے تھوڑا سا تھوڑا جائیں پورا لا دیں گے بھائی آپ بتائیے تو آرے آپ سے بھی بول لے بھائی اچھا چھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لو عمران ہم کو لا دے بولی دے بھائی آپ کی چوئیس کیا ہے آپ کو جس ٹوپک پر بات کرنی ہوں انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے اور ٹکلیت پر بات کر لیتے اور ایک منٹ آپ بولو ایک منٹ میں بیش میں کوئی بولے گا یہ بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ تو میں کام کر رہے ہیں کارٹ کے آپ کو کال کر رہے ہیں تاکہ نئے سیریے سے بات ہو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ کی تنگائی گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے